خیبر ٹیچنگ اسپتال پشاور میں اکسیجن ختم، وینٹی لیٹرز اور آئی سی یو میں زیرے الاد چار مریض دم توڑ گئے آدھے گھنٹے میں اکسیجن بحال کر دی گئی تھی ترجمان کٹی ایچ کا دعویٰ کرونا کی دوسری لہر کا زور مزید اٹھاون افراد جان بحق اب تک آٹھ ہزار تین سو اکسٹھ امباد چوبیس کھنٹے میں تین ہزار تین سو آٹھ نئے مریض محلک وائرس سے چار لاکھ سولہ ہزار چار سو نینانوے شہری متاثر ایکٹیف کیسز کی تعداد ترپن ہزار ایک سو چھبیس تک پہنچ مرک بھر میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرح سات اشاریہ نو چار فیصد میرپور میں صورتحال زیادہ خراب بائیس فیصد پوزیٹیف کیسز دوسرے نمبر پر کراچی اور پشاور کا تیسرا نمبر انسی او سی کا ایس او فیس پر عمل درامت پر زور کرونا کی شدت میں روز پر روز اضافہ ہیدراباد کے بارہ علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن لگانے کا فیصلہ نفاظ سات دسمبر سے ہوگا نوٹفیکیشن جائے فیصل آباد ریلویس ٹیشن پر کرونا اے سو پیز نظر انداز ماسک کا استعمال نہ سماجی فاصلے کا خیال انتظامیہ خاموش تماشائی ٹرینوں کے اندر بھی مسافروں کا غیر ذمہ دارانہ رویہ پابندیوں کی خلاف برزی معمول ٹرین کے اندر اس طریقے سے رش ہو رہا ہے ٹکٹ سے زیادہ سیٹوں کے حساب سے ہونا چاہیے سیٹوں سے زیادہ بھرے پڑے جرمانہ ایسے لگائیں کہ تاکہ وہ ماسک ریگلر یوز کرے اور پین کے رکھے اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر بچہ جو بھی وہ سفر کر رہے ہیں سفر کے دوران ماسک یوز کوئی نہیں کر رہا کرونا کی صورتحال خراب پی ڈی ایم کو لاہور میں جلسے کی اجازت نہیں ملے گی کرسیاں اور ساؤنڈ سسٹم لگانے والوں کے خلاف پرچے کٹیں گے کرسی چھوڑ دوں گا مگر اینارو نہیں دوں گا وزیراعظم امران خان کا پھر اعلان امران صاحب لاہور جلسہ ہوگا اور آپ کرسی بھی چھوڑیں گے آپ کے سیاسے انتقام کے جنون نے جیلوں کا خوف ختم کر دیا ایف آئی آر تو اب آٹا چینی بچھلی گیس چوروں کے خلاف کر چکی موریا مورنگزیب کا رد عمل پیست آباد میں نون لی کے ورکر کنونشن میں کرونا ایس سو پیس کے خلاف ورزی کا الزام تھانہ سرگودہ روٹ میں پچیس سو افراد پر مقدمہ درج ورکر کنونشن میں شاہد خاکان ایسن اقبال رانہ سنا اویس لغاری نے شرکت کی بی آرٹی پیشاور میں دو ارب ست اتر کروڑوں پیسے زائد بے ذاپگیوں کا انکشاف ڈیزائن کی تبدیلی اور اضافی تنخواہوں پر بھی کروڑوں کے اخراجات آرڈیٹر جنرل کی ریپورٹ خیبر پختنخواہ اسملی میں جمع السلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں عزیر پنیو اور میں ہوں مرہیم زیشان ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیلات اس پرک کے بعد آغاز میں اہم خبر آپ کو دیں پشاور کے خیبر ٹیچنگ اسپتال میں آکسیجن ختم ہو گئی وینڈیلیٹرز اور آئی سی او میں زیرے علاج چار مریض تم توڑ گئے مرنے والوں میں دو بچے اور کرونا کے دو مریض شامل ہیں آدھے گھنٹے میں آکسیجن بحال کر دی گئی تھی ترجمان کٹی ایچ کا یہ بتانا ہے انتہائی افسوس ناک خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں پشاور کی خبر ٹیچنگ اسپتال میں آکسیجن ختم ہو گئی جس سے چار افراد کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا مرنے والوں میں دو بچے اور کرونا کے دو مریض بھی شامل ہیں وینڈیلیٹرز اور آئی سی او میں زیرے علاج چار مریض اس غفلت کی بھینڈ چڑ گئی ہیں آدھے گھنٹے میں آکسیجن بحال کر دی گئی تھی ترجمان کٹی ایچ کے ایسا کہنا ہے لیکن اس آدھے گھنٹے میں چار زندگیاں چلی گئیں جن کو آکسیجن کی سخت ضرورت تھی یہ کسی کی غفلت ہے یا نا اہلی اس سے متعلق ابھی تک کچھ سامنے نہیں آیا لیکن ترجمان خیبر ٹیچنگ اسپتال پشاور فرہاد خان اس سے متعلق کچھ بتا رہے ہیں ان کا کیا کہنا ہے آئیے وہ سن لیتے ہیں ایک ہنڈر کے قریب ہمارے پاس کرونا کے بچ ہیں اور ہر مریض تقریباً کرونا جو اکسیجن ہے وہ جاتر ڈیفنڈنٹ ہے تو اسی وجہ کے ہمارے ڈیمانڈ پوچھ جا رہے ہیں پچھے ایک دو مہینے کے ہمارے جو مین جو جو تینک تھا اکسیجن سپلائی کیا وہ ہم نے پانچ عدار سے بھلا کے دس ہزار بیٹر کر دیا تھا اس کے علاوہ ایک ہنڈر کے قریب ہمارے پاس آپ نے جو اکسیجن سپلائی کیا یہ جو اکسیجن سپلائی ہو رہی ہیں یہ ہمیں ایک بیوستی کمی ہے وہ اس کی تروہ ہو رہی ہیں چونکہ اس سیزن میں آپ سب کو پتا ہے کہ ان کے سپلائی بہت ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور سپلائی ان کے تروہ ہو رہی ہیں تو وہ پوش کرتے کہ ان ٹائم پہنچا رہے لیکن کچھ وہ ناغذی وجوہات کی بنا پر رات کو یہ سپلائی ان ٹائم ہمیں ڈیلیوہ میں ہی جس کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا ہے کچھ قسمتی جو ہمارے پاس ہنڈر کے قریب آپ جس طرح آپ نے خود دیکھا ہے اس میں تین ہزار پونٹ کے ایک ایک جو سلنڈر اس میں سیزن ہوتی ہیں تو یہ ہنڈر کے قریب ہمارے پاس جو سلنڈر تھے یہ ہم نے انیجیٹ پروائیڈ کی ہیں جو ہمارے آئی سیو سی تو اسی وجہ سے اموات بہت کم ہوئی ہیں ابھی تک جو ہمارے پاس انیجیٹ پروٹ ہے وہ یہی ہیں کہ تری ٹو فور سے زیادہ اموات نہیں ہوئی ہیں اسے بار میں مسیح تفصیلات چان لیتے ہیں آمیر چمیل ہواست موجود ہے آمیر صرف آدھے گھنٹے میں چار لوگوں کی سانسیں اکھڑ گئی ہیں اگر سپلائیز زیادہ تھی تو اس کے مطابق کیوں نہیں انتظامات کیے گئے جب ایک دیکھیں یہ انتہائی افسوس ناگوات ہے کہ خیبر ٹیچنگ اسپتال جو کہ صوبے کا دوسرا بڑا اسپتال ہے یہاں پر کرونا کے ساتھ دیگر اہم مریض وہاں پر موجود ہوتے ہیں جن کی زندگی جو ہے وہ ہسپتال کی اکسیجن سپلائی پر ڈیپینڈ کرتی ہے لیکن آج راکھ کو انتہائی افسوس ناگ واقعہ پیش آئے جس میں چار زندگیاں جو ہیں اب تک انتہائی ہسپتال انتظامیہ کے مطابق اپنی جان کی باہر چکی ہیں جبکہ کچھ درہا ہے ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ساتھ سے زائد افراد جو ہیں وہ اس افسوس ناگ واقعہ میں ان کی جان گئی ہے اکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے مختلف ہسپتال میں مختلف وارٹس میں جو کہ آئی سی اور سی سی یو تھے وہاں پر اکسیجن نہیں پہنچ گئی جس کے بعد اس مطلب میں اب تک اکسیجن انتظامیہ کے مطابق چار افراد جان باہر چکے ہیں اکسیجن جو ہے اکسیجن انتظامیہ کے مطابق اکسیجن میں بحال کر دی گئی تھی جبکہ جو مریض جن میں جان باہر ہوئے ہیں ان میں دو کرونا وائرس کے بھی مریض ہیں خیبر ٹیچنگ اکسیجن کے مطابق ایک در حاضر کے زیادہ اکسیجن جائے وہ ان کے پاس موجود ہوتی ہے لیکن رات کو اکسیجن ختم ہو گئی تھی ان کا کہنا یہ ہے کہ سردی کے بعد اکسیجن کی جو جو ضرورت ہوتی ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے تاہم سپلائی جو ہے وہ راولپنگی سے آتی ہے جو کہ رات کو نہیں پہنچ سکی جس کے باعث اب تک اسپتالی انتظامیہ کے مطابق چار مریض جامباک ہو چکے ہیں جبکہ جو اکسیجن کی سپلائی ہے وہ اس وقت بہال کر دی گئی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آمیر جمیل ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ خیبر ٹیچنگ اسپتال کے بورڈ آف گورنرز اور تمام انتظامی سربراہان نے اس سلسلے میں ایک اجلاس طلب کیا ہے واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی چیئرمن بورڈ آف گورنرز کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے صوبائی حکومت نے واقعے کی انکوائری کا حکم دیا ہے شاکت یوسف زیہ ایسا بتا رہی ہے ذمہ داروں کے خلاف سخت کاروائی کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے مزید تفصیلات جان لیں گے نمائندہ دنیا نیو سمین جان سے سمین بتائیے کا کیا معلوم ہو سکا ہے اب تک کتنا وقت دیا گیا ہے کب تک انکوائری مکمل کرنے کی آرڈرز ہیں آپ کو بتائیں کہ پشاوب سے خبر ہے جہاں خیبر ٹیچنگ اسپتال کے بورڈ آف گورنرز اور تمام انتظامی سربراہان کا اجلاس اس واقعے کے بعد افسوسناک واقعے کے بعد طلب کر لیا گیا ہے چیئرمن بورڈ آف گورنر کی تی ایچ کا یہ کہنا ہے کہ اس واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی جبکہ صوبائی وزیر شاکت یوسف زیہی کا یہ کہنا ہے کہ صوبائی حکومت نے اس واقعے کی انکوائری کا حکم دے دیا ہے اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کاروائی ہوگی یہ غفلت ہی یا نہ اہلی اس بات کا مکمل تائین کیا جائے گا اور ذمہ داروں کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا صوبائی حکومت کی جانب سے اب تک یہ دعویٰ سامنے آ رہا ہے لیکن انتہائی افسوسناک دل خلاش واقعہ پشاور کے خیبر ٹیچنگ اسپتال میں پیش آیا جہاں پر رات گئے آکسیجن ختم ہو گئی وینٹی لیٹرز اور آئی سی او میں زیرے علاج چار مریض اس کے باعث دم توڑ چکے ہیں مرنے والوں میں دو بچے اور کرونا کے دو مریض بھی شامل ہیں ترجمان کٹی ایچ کا یہ بتانا ہے کہ آدھے گھنٹے میں آکسیجن بحال کر دی گئی آپ کو بتائیں کہ وزیر صحت خیبر پختونخواہ تیمور سلیم جھگڑا یہ کہتے ہیں کہ خیبر ٹیچنگ اسپتال میں آکسیجن کی فراہمی میں کمی سے یہ واقعہ پیش آیا بورڈ آف گورنرز کی فوری تحقیقات اور کاروائی کی ہدایت کی ہے انکوائری اتمنان بخش نہ ہوئی تو حکومت خود تحقیقات کرے گی جی ہاں اس واقعے سے متعلق بات کرتے ہوئے وزیر صحت خیبر پختونخواہ تیمور سلیم جھگڑا نے کہا ہے کہ خیبر ٹیچنگ اسپتال میں آکسیجن کی فراہمی میں کمی سے یہ واقعہ ہوا ہے بورڈ آف گورنرز کو فوری تحقیقات اور کاروائی کی ہدایت کر دی گئی ہے انکوائری اتمنان بخش نہ ہوئی تو حکومت اس معاملے کی خود تحقیقات کرے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیس کے تمام حقائق منظر عام پر لائے جائیں گے انتہائی دل خراش واقعہ پیش آیا رات تین بجے خیبر ٹیچنگ اسپتال میں جہاں آکسیجن کی کمی کا سامنا کرنا پڑا اور چار افراد زندگی کی بازی ہار گئے اور اب بعد کرونا کی بگڑتی صورتحال کی دوسری لہر خوفناک ہونے لگی ہے وبا سے چوبیز گھنٹے کے دوران مزید اٹھاون افراد دم توڑ گئے جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد آٹھ ہزار تین سو اکسٹھ ہو گئی جبکہ تین ہزار تین سو آٹھ نئے مریض بھی سامنے آ گئے وبا سے متاثر دو ہزار چار سو چھتیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے کرونا سے اموات میں اضافہ متاثر افراد کی تعداد بھی تیزی سے بڑھنے لگی محلق وارث مزید اٹھاون افراد کی جان لکھایا جا محق افراد کی تعداد آٹھ ہزار تھو اکسٹھ ہو گئی مزید تین ہزار تین سو آٹھ افراد میں وائرس کی تصدیق سے مریضوں کی تعداد چار لاکھ سولہ ہزار چار سو نینانوے ہو گئی ایکٹیف کیسز کی تعداد تر اپن ہزار ایک سو چھبیس تک پہنچ گئی نیشنل کمانڈین آپریشن سینٹر کے مطابق سندھ میں ایک لاکھ بیاسی ہزار چار سو تہتر خیبر پختونخواہ انچاس ہزار دو سو بیس پنجاب میں ایک لاکھ بائیس ہزار نو سو پچپن اسلامباد میں بتیس ہزار چار سو چودہ بلوچستان سترہ ہزار چار سو چالیس آزاد کشمیر میں سات ہزار دو سو اٹھتر کیسز ہیں جبکہ گلگت بلتستان میں مریضوں کی تعداد چار ہزار سات سو انیس ہو گئی وبا سے متاثرہ دو ہزار چار سو چھتیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے